جیسے ہی میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری وائیس توے پہ ہارپک ڈار رہی تھی یہ دیکھ کر میں حقا بھکا رہ گیا اور میں نے چلاتے ہوئے کہا کہ ارے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تم توے پہ ہارپک کیوں ڈار رہی ہو اس کو تو ہم ٹویلیٹ میں استعمال کرتے ہیں تو میری وائیس بولتی ہے کہ ہارپک کا استعمال نہ کہ ہم ٹویلیٹ میں استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کو کلین کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آج میں وہیں آپ کو بتانے والی ہوں ایک ایسی بہدہی خاص ٹرک تو میں نے بولا کہ ایسی کون سی خاص ٹرک ہے جرہاں مجھے بھی بتاؤں مجھے بھی تو پتا چلے تو میری وائف بولتی ہے کہ میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے ویور سے کہ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں دیش کے کون سے کونے سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اسے اپنا تھینک پہنچا سکیں اور ہمارے پچھلے ویڈیو کا تھینک جاتا ہے لکشمی جی کو اور ریزما جی کو جو کی ہیدر آباد سے ہیں تو دوستو آپ اس توے کی حالت دیکھی سکتے ہیں کہ کتنی جیدہ گندی ہو چکی ہے تو آج میری وائف اسے ہارپک سے کیسے کلین کر کے دکھائے گی میں بھی دیکھتا ہوں اور آپ بھی ویڈیو کو دیکھتے رہے کہ کیسے یہ اس کو کلین کرتی ہے سب سے پہلے اس نے کیا کیا کہ ہارپک کی کچھ ایسے لیرے بنا لی اور میں نے اسے پوچھا کہ اسے لیرے بنانے سے کیا ہے ہارپک کا استعمال ہم ڈائریکٹ ہی کر سکتے ہیں تو میری وائف بول رہی ہے کہ میں پورے توے کو کلین کر کے نہیں دکھا رہی ہوں بیچ بیچ میں سے میں توے کو کلین کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ اس کے اندر جتنی بھی گندکی ہے بیچ میں سے وہ ساری چلی جائے اور سائیڈوں میں سے ہمارے جو ویور ہیں ان کو پتا فرق چل سکے تو اب دیکھ سکتے ہیں میری وائف نے دکھایا ایسے نہیں بنتی ارے تم یہ کیا کر رہی ہو اب تم اس میں بیکنگ سوڈے کیا بھی استعمال کر رہی ہو تو میری وائف بولتی ہے کہ جب جہاں کلیننگ کی بات آتی ہے وہاں پر ہم میٹھے سوڈے کا استعمال تو کرتے ہی کرتے ہیں اور ہمیں اس میں میٹھے سوڈے کا استعمال زیادہ نہیں کرنا ہے کیونکہ میں جو یہ چیز بتا رہی ہوں ایک تو آپ کے پیسے بھی بچائے گی اور تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کو یوز کرنی ہیں تو میں نے بولا اب میٹھا سوڈا ہمیں اس میں کتنا ڈالنا ہے تو میری وائف بولتی ہے کہ اس میں میٹھا سوڈا آپ لگ بھگ آدھی سے ایک چمچ کے آس پاس ڈال سکتے ہیں اور اب جیسے ہی میٹھا سوڈا ہم نے اس میں ڈالا ہے تو آپ جھگیاں اور بھی زیادہ دیکھیں گے تو میری وائف بولتی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں میں سے یہ کلین بھی ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ہارپک اور سوڈے کی مدد سے بہت ہی پاورفول ہے اور ہمارے فیملی کو ہم بچا سکتے ہیں دھیر ساری بیماریوں سے گندگیوں سے اور میں نے میری وائف سے پوچھا کہ تم جھگیوں کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی تو میری وائف بولتی ہے کہ یہ جھگیاں اس کی گندگی کی جھگیاں ہیں اور ایک خاص بات اور جب بھی آپ اس کا استعمال کریں ہارپک کا یا تو آپ اپنے ہاتھوں میں کچھ اس طریقے سے گلپس ڈال لیجئے کیونکہ ہارپک میں کافی ہامپور کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے یا تو آپ گلپس کا استعمال کر لیجئے یا پھر آپ کوئی بھی پولیتھین کا استعمال کر لیجئے جس سے کی آپ کے ہاتھ خراب نہ ہو آپ کے ہاتھوں میں جلن نہ ہوئی ہے ایسی پولیتھین ہمارے گھر میں بہت ہی آسانی سے مل جائے گی اگر گلپس نہیں ملتے ہیں اما آپ کو اس پہ دکھاتی ہوں یہ جھگیاں نہیں ہیں یہ اس کے اندر کا گند ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا تواہ دھیرے نیچے سے دھیرے دھیرے صاف ہونے لگ گیا ہے اور اس تواہ کو جیسے کی میں نے بتایا میں سائیڈوں میں سے ایسے لگا کے چھوڑ رہی ہوں حالانکہ میں سائیڈوں میں سے اس کو بالکل بھی صاف نہیں کروں گی تاکہ میں اپنی ویورز کو دکھا سکوں کہ کتنا زیادہ ہمارا تواہ کلین ہوگا کتنی زیادہ اس پہ جو گند کی جمی ہوئی ہے وہ دور ہٹے گی یہ ہے گند کی دوستو اکثر ہم جب بھی پوریاں بناتے ہیں یا پھر روٹیاں بناتے ہیں تو اس کی ہمارے اس پہ چیٹی لگنے کی وجہ سے یا تیل جننے کی وجہ سے یا گھی لگنے کی وجہ سے جو جل جاتی ہے وہی گند کی اس پہ جم جاتی ہے اور جو دیرے دیرے کر کے ہمارا تواہ بھی خراب کر سکتی ہے تو اب ہمارا تواہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ جب چاہے تب اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں جونے کا بھی استعمال کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی ساری گند کی ہے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے میں نے بولا ہاں یار تم تو ایک دم بلکل صحیح کہہ رہی ہو بہت ہی زیادہ گند کی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا گند ہم ہر روج کھاتے ہیں تو میری وائٹ نے مجھے بولا کہ اتنا گند ہم روج نہیں کھاتے ہیں اکثر میں اس کو صاف کرتی رہتی ہوں اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ویورز کو بھی اس کے بارے میں جانکاری دیں تاکہ وہ بھی اس طرح کی گند کی سے دور رہ سکیں اور اپنے پریوار کو سوشت رکھ سکیں میں نے بولا ہاں یار تمہارا آئیڈیا ایک دم بلکل صحیح ہے تو اس نے جونے کی مدد سے دوستو لگ بھگ آدھے منٹ تک اس کو کنٹیونیو رگڑا پھر اس نے مجھے دکھایا کتنی زیادہ اس کے اندر گند کی ہے آپ کالا پن اس میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے اتنے دھیر سارے کٹانوں دوستو ہماری شریر کے اندر جاتے ہیں جو کی چھوٹے بچے یا بڑے بجرگوں کو ہمارے گھر میں بیمار کرنے کے لیے بہت ہی ہوتے ہیں پھر اس نے تھوڑا سہور اس کو رگڑا اور پھر اس نے اس طوئے کو صاف کر کے دکھایا دونوں سائیڈوں میں تو مجھے بہت زیادہ فرق لگا دوستو آپ کو اس طوئے میں کتنا زیادہ فرق لگا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور پیچ کو فولو کیجئے تینکیو